اروج اور زوال تو لائف میں آتے رہتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کا جو زوال ہوتا ہے نا جس کو کہتے کہ اس پر زوال آ چکا ہے وہ زوال بھی بہت سارے لوگوں کے اروج سے بہت بیٹر ہوتا ہے اور سیم یہی چیز سیم یہی کام بابا رازم نے کیا ہے اور ہمیشہ وہ کرتا آیا ہے جب سے اس نے اپنا ڈیبیو کیا ہے جی ہاں دوزار پندرہ دوزار سولہ میں بابا رازم کا ڈیبیو ہوا تھا ٹیسٹ میں اوڈی ایز میں ڈی ٹونٹیز میں مطلب انٹرنیشنل فورمیٹ کی بات ہو رہی ہے اور انٹرنیشنل فورمیٹ میں بابا رازم نے جب سے ڈیبیو کیا ہے چاہے اس پر اچھا وقت آیا ہے چاہے اس پر برا وقت آیا ہے ان آٹھ نو سالوں کے بیچ میں بابا رازم نے وہ وہ کچھ ایچیو کیا ہے کہ جس کی تمنا کرتے ہوئے جس کی وش دل میں رکھتے ہوئے بہت سارے جو ہے بھگوڑے جو ہیں وہ بھاگ چکے ہیں بھاگ گئے ہیں کرکٹ چھوڑ کر اور بہت سارے جو ہیں وہ ویسے ہی بے نام ہو گئے ہیں گمنام ہو گئے ہیں ان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں کہاں چلے گئے ہیں بٹ اگر اس میں موجود ہے اور اگر ابھی تک بھی سکل مطلب سب پر روب جمع رہا ہے راز کر رہا ہے تو وہ ہے صرف اور صرف بابا رازم اور بابا رازم نے دوزہ سولہ سے لے کر دوزہ چوبیس تک انٹرنیشنل کرکٹ میں اتنے رنز بنائے ہیں اتنے رنز اس نے بنائے ہیں ایوری یئر کہ آج تک کوئی پاکستانی اس تک پہنچ نہیں پایا ہے ہم مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے اگر آپ لوگ پہلی بار میرے چینل پر وزر کر کے آئے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ایک بھائی ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے سب سے پہلے میں ذرا ان لوگوں کی طرف آتا ہوں جنہوں نے حبیشہ ایک ہی بات بولی ہے کہ بابر نے زمباوے کے خلاف رنز کیے ہیں بابر نے نیپال کے اگنسٹ کیے ہیں بابر نے فلان کے خلاف کیے ہیں بھائی جس کی جو بھی ماں جس کا جو بھی باپ ہے جس کو وہ اپنا باپ بنانا چاہتا ہے وہ بنا کے رکھے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی بابر عظم کو زمباوے کے ساتھ ملا رہا ہے کوئی نیپال کے ساتھ ملا رہا ہے کوئی کینیا کے ساتھ ملا رہا ہے بھائی جہاں ملانا ہے نا تم لوگوں نے وہ تمہاری اپنی جلن ہے نا جو اندر تمہارے بھڑک رہی ہے تو ملال ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے لیکن اگر آپ لوگوں کو اس بات کا پروف چاہیے نا کہ بابر نے کس کس ٹیم کے خلاف کتنے کتنے رنز کیے ہیں تو جن لوگوں کا باپ ہے نا زمباوے جو زمباوے کو اپنا باب مانتے ہیں اور بابر عظم کو پھر زمباوے کا نام دیتے ہیں وہ جا کر زرہ دیکھ لیں تمہارا یہ زمباوے جو باپ ہے نا یہ ساتھویں اٹھویں نمبر پر آتا ہے باقی سب کو بابر نے پیلا ہوا ہے مطلب باقی سب کا باپ بابر عظم ہی ہے تو بابر عظم نے پاکستان کی طرف سے انٹرنیشنل کرکٹ جو دوزار سولہ سے اب تک کھیلنی شروع کی تھی اس کی لسٹ آپ لوگ سکرین پر ملاحظہ کر لیجئے کہ بابر عظم نے دوزار سولہ سے لے کے اب تک پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ رنز ہر سال بنائے ہیں تو دوزار سولہ کی بات کر لیں کیونکہ دوزار سولہ کے بعد سے لے کے اب تک دوزار سترہ میں بابر عظم نے چودہ سو آٹھ انٹرنیشنل رنز بنائے تھے جس میں ٹیٹونٹیز، ٹیسٹ اور وڈیز شامل تھے اور سب سے اوپر تھا بابر عظم پھر پاکستان کے سب سے زیادہ رنز بنانے والے سولہ سو اٹھاسی رنز دوزار اٹھارہ میں وہ بھی بابر آزم پھر اس کے بعد اگر چلیں آپ تو دو ہزار بیاسی رنز دوزار انیس میں وہ بھی بابر آزم دوزار بیس کی طرف آجیں تو دوزار بیس میں پاکستان کی طرف سے موسٹ رنز جو ہیں وہ آٹسو پینتیس تھے وہ بھی بابر آزم کے پھر اس کے بعد انیس سو پندرہ رنز محمد رزوان نے دوزار اکیس میں بنائے تھے انٹرنیشنل گرکٹ میں پھر 2022 کی طرف آجیں تو اس میں بھی بابر آزم نے 2598 رنز بنائے تھے پھر 1399 رنز مطلب ایک کم 1400 رنز بابر آزم نے 2023 میں بنائے اور اب 2024 چل رہا ہے آدھا گزر چکا ہے اور اس میں بھی پاکستان کی طرف سے 519 رنز بنا کر بابر آزم ہی سرے پہ ریسے تھے کتنے نام پاکستان کی گرکٹ میں 2016 سے لے کے 2024 تک مطلب 8-9 سال کا ٹائم گزر چکا ہے اور ان 8-9 سالوں کے ٹائم کے بیچ میں کون سا ایسا بندہ تھا جس نے سب سے زیادہ رنز بنائے پاکستان کی طرف سے پھر بھی لوگ کہتے نا کہ بابر آزم پر زوال چل رہا ہے بابر آزم پر زوال بھائی سب زوال کے بیچ میں بھی وہ ابھی بھی نمبر ون پر ہے زوال کے بیچ میں بھی اس بندے نے پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ رنز کیے ہیں تو بھائی اگر اروج آ جائے اس بندے پر تو پوری دنیا کو تحسن احسنہ کر کے رکھ دے یہ بندہ تو اروج کی دعا بھی کرو کہ بھائی زوال تو چل رہا ہے اروج بھی آ جائے لیکن یہ زوال بھی بہت ساروں کے اروج سے بہت بہتر ہے بھائی